اتر پردیش کے بلند شہر میں آج دن دہانے فلمی انداز میں راستی لوگ دل کی نیتا اور پور بلوک پرمخ خاجی یونس کے قافلے پر اندھا دھند فائرنگ کی واردات کو انجام دیا گیا پور بلوک پرمخ خاجی یونس اور ان کے قافلے پر بائیک اور سویفٹ سوار آدھا درجن بدماشوں نے پاس سے ساٹھ راؤنڈ فائرنگ کی اور واردات کو انجام دے کر حملہ بر فرار ہو گئے سنسنی خیز غلی کانڈ میں ایک یوک کی موت کی خبر ہے چار لوگ جبکہ اس معاملے میں گھائل ہوئے ہیں فیلہا ڈی ایم اور از اسپی نے بدماشوں کے خلاف سخت کاروائی کا دعویٰ کیا ہے وہیں گھٹنا کے بعد پور بلوک پرمخ نے خاکی کی کارشلی پر سوار اٹھا دیئے پور بلوک پرمخ کا عروف ہے پولس کو پور میں ہی بدماشوں کی گاڑیوں کے نمبر اور بدماشوں کے بارے میں قیبار بتایا گیا سرکشہ کی مانگ کی گئے لیکن پولس کی اور سے سرکشہ محیہ نہیں کرائے گئے پور بلوک پرمخ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے حملہ برکی خانکاری اور سسپی کو دیئے بدماشوں نے اٹھا کر دیا پچاس سے ساٹھ گولی چلائی ہے جبکہ میں ایڈمیسٹریشن کو کم سے کم چھ مہینے سے ابگت کرا رہا ہوں لیکن ابھی تک کسی سکولٹی کا یا اس کا کوئی کارروائی نہیں ہوئی بہت سارے بدماشوں کے میں نے پرے نام بھی بتائیں گاڑیوں کے نمبر بھی دیئے اس لے بھی بتائیں کہ ایک ایک فوٹی سمن لگے یہاں گھوم رہے ہیں لیکن ابھی تک اس میں کوئی کارروائی نہیں ہے بدماش کیسے گاڑی میں سوار تھے مرز بھائی شاہد سینٹرو ہے یا سوریفٹ ہے چھوٹی گھر میں کوئی پہچان نہیں ہو پائی ہمارے میں گولی نہیں چلا ہی ہم جیدہ شادی میں سے نکلے گھر کے برابر میں وہ کھلے تھے وہاں سے انہوں نے گولیاں چلا دیں اور گولی چلا کے جیسے ہی ہمارے گناروں پیچھے گاڑیوں میں وہ اترے مرز بھائی کتنے لوگ آپ کے ساتھ کے گھائل ہوئے ہیں پانچ مرز بھائی کتنے لوگ تھے مرز بھائی کتنے لوگ تھے مرز بھائی مرز بھائی میں شریک ہو کر بلند شہر لوٹ رہے تھے حاج یونس کا قافلہ بلند شہر کو اتوالی دہات کے گاؤں بھائی پورا رجواہے پہنچا ہی تھا کہ پہلے سے ہی گھات لگائے خڑے ادھا درجن سشستر ہتیاروں سے لیس حملہوروں نے فلمی انداز میں حاج یونس کی فورچونر اور آڈی کار پر ساٹھ سے ستر راؤنڈ فائرنگ کی فائرنگ میں دو ڈرائیور سویت پانچ آدمی گھائل ہوئے جس میں ایک خالد نام کے شخص کی اسپتال لے جاتے سمیمات ہو گئی وہی گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی ڈی ایم ایس اس پی پولس بل کے ساتھ زلہ اسپتال پہنچے گھائلوں سے پوچھتاج بھی کی وہی بتایا جا رہا ہے فورچونر اور آڈی کو حملہوروں نے چھلنی کر دیا ماشروں کے نشانے پر پور بلوک پرمکھ تھے اس لیے پور بلوک پرمکھ فورچونر کی آڈی کو رشانہ بنایا گیا آڈی پر گولیوں سے بائیس نشان گواہی بھی دے رہی ہیں وہیں حاجی یونس کے بھائی حاجی علیم دو بار بی ایس پی ویدھائک رہ چکے ہیں وہ خود بھی دو بار بی ایس پی کے ٹکٹ پر چناب لڑ چکے ہیں حاجی یونس کی پتنی بلوک پرمکھ ہیں حاجی یونس کل ہی بی ایس پی چھوڑ کر آر ایڈی میں شامل ہوئے ہیں اس اس پی سنتوش کمار کے مطابق پولس اس کے پوچھتاش میں سامنے آیا ہے اس گولے کارڈ میں حاجی یونس کے بھتیجے آنس کے دوارہ جان دیا گیا ہے یہ پھول براغ پرمکھ حاجی یونس ہیں جو ایک سادی میں بھائی تیورا گاؤں کو دواری دیہا پھانت چھوڑ میں گئے تھے وہاں سے بمبے کے راستے سے مرجاپور گاؤں کی طرف جا رہے تھے راستے میں بمبے کے پھول پر ایک گاڑی پھڑی تھی اس میں سے پھلوک ہاجی یونس کے ساتھ چل رہی گاڑیوں پر انہوں نے خائر کیا ہے اس میں پانچ لوگوں کو گھولی لگی ہے حلاس کے لیے سب کو ہاجی یونس نے جزوار دیا گیا ہے اور ان کا بشواس ہے کہ ان کے بھتیجے آنس جو کی ورطمان میں جیل میں بن ہے اس کے دوارہ ایک اپنا کاری تیورا میں پور بلوک پرمخ ہاجی یونس کے قافلے پر حملے کو لے کر میرٹ کے آئی جی پرویڑ گمار کا کہنا ہے کہ پاریوارک رنجش کے چلتے اس گولی کارڈ کو انجام دیا گیا ہے اس گولی کارڈ میں پانچ لوگ گھائل ہوئے تھے ایک کی موت ہو گئی چال روگ ابھی بھی گھائل ہیں جن کا الگ الگ اسپتالوں میں علاج چل رہا ہے مولن شہر سے محمد نقیم کی ریپورٹ کچھ لوگ کھڑے تھے یہ دیویجنا کا بشہر اس پر سے کون سے ان کے پرچت تھے یا نہیں تھے پرانت کچھ لوگ کھڑے تھے جس میں یہ ان کے دورہ اس پر فائرنگ کی گئی اس فائرنگ کے پششات جیسے ہی پولیسوں سوچنا ملتی ہے وہ لوگ تت پرتہ سے وہاں پہنچتے ہیں اس تھانی لوگ بھی پہنچتے ہیں جو انجرڈ تھے پانچ لوگ اس میں ان کو ایمیڈیٹی ہاسپٹلز بھیجا گیا جس میں سے ایک ہی بعد میں اسپتال میں ریتھ ہوئی ہے باقی جو اور انجرڈ ہیں وہ خطرے سے باہر بتائے گئے ہیں تو ابھی تک بھی جو ہماری اور لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے جس میں کچھ مہتپور پلوس پولیس کو ملے ہیں جس میں ہم نے الگ الگ پانچ ٹیمز بنائی ہوئی ہیں وہ سبھی اس گھر میں تت پرتہ سے کاروائی کر رہے ہیں بہت جلدی اس گھٹنا میں جو بھی لوگ اس میں انوالل ہیں ان کا کٹھوٹم کاروائی سنشت کری آئی ہے سر ابھی کیا بتایا جا رہا ہے جس طریقے سے حاجی یونیس کی بھی بتایا جا رہی ہے کہ ان کا بھی اپرادی ریکارڈ رہا ہے کچھ ایسا پتہ لگا ہے اب تک جانت پسٹ کیا نکل گیا ہے کس نے حملہ کر رہا ہے دیکھیں ان کا بھی اپرادی کے تیاز رہا ہے اور جو ان کا بھتیجہ جو ہے جو کی جیل میں بند ہے جس پر ان کے دورہ اس بات کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شرائینتر میں یہ پولی طرح سے سامنے میں بہت سارے مہتپور جیسا کی میں بتایا کہ ملے ہیں جس پہ ویویشنہ کی جا رہی ہے یہ ایک پارواری کرنجس کا پکرن ہے جس میں کی پرانی حتیہ سے لے کر کے جو سمپتی کے ایشوز کئی ہیں کئی سارے اس کے ڈائمینشن سے ان سبھی ڈائمینشن میں ہم لوگ کاروائی کر رہے ہیں پر اتنا تا ہے کہ جو بھی دوشی ہے اس میں کٹھوڑتم کاروائی سونشت کی جائے گی اور اس پرکرن میں جنس رہن کی جو پارواری کرنجس میں جو بھی لوگ شامیل ہیں اس میں ہم کٹھوڑتم کاروائی سونشت کی